بسم اللہ الرحمن الرحیم خریداری کی اس کے علاوہ دوسری خبر میں آپ کو دوں گا کہ رشیا نے یکم مارس سے پیٹولیو مصنوان کی ایکسپورٹ پر چھے ماہ کی پابندی آئیت کر دی ہے اس سے پوری دنیا میں ایک بہتحال آ گیا ہے اور رشیا کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے دنیا بھر میں پیٹولیو مصنوان کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو اس وجہ سے بن گیا ہے تاکہ توازن برقرار رہے جو پیٹولیو مصنوان کی قیمتوں میں ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں وارز ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل اور پیلسٹائن کی وارز کی وجہ سے پوری انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر کروڈ وائل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا اس وجہ سے رشیا نے پابندی آئیت کر دی ہے لیکن اس کے منفی اثرات مرتب ہونا شروع گئے ہیں اور وفاقی حکومت یعنی پاکستان کی وفاقی حکومت نے بجلی کے بعد پیٹولیو مصنوان کی قیمتوں میں بھی اضافہ کا ایک پلان برا لیا ہمارے ذراعہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ یکم مارکٹ سے پیٹولیو مصنوان کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی پیٹول ساڑھے چار اوپے سے پانچ اوپے بڑھ سکتا ہے فی لیٹر جبکہ ڈیزل دھائی سے تین اوپے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے مٹی کا تیل بھی تین اوپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے ویسے ہی مہنگای کا تفان برپا ہے بجلیو کی قیمتوں میں ہو شروع با اضافہ ہو گیا ہے اور اب پیٹولیو مصنوان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے رمضان کی آمد سے قبل مہنگای کا نیا تفان برپا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ خطرے کی گنڈی بجاتی ہے عالمی ویٹنگ ایجنسی موڈیز نے اور اس حوالے سے انہوں نے ایک رپورٹ جاری کیے پاکستانی مشہد کے حوالے سے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی جو قیدٹ بیٹنگ ہے اس کو سی ڈبل ای ٹھوی پر برقرار رکھا ہے اور نئی حکومت کو آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کے حصول میں مشخلات کا سامنا ہوگا اگر آئی ایم ایف سے ہم نے پروگرام نہیں لیا نیا تو ہم دیوالیا ہو جائیں گے یہ موڈیز اپنی رپورٹ میں کہا ہے اور آئی ایم ایف سے بروقت نیا معاہدہ نہیں ہوا تو یقینا ہم دیوالیا ہو جائیں گے شدید مشکلات کا سامنا ہوگا سیاسی ادم استحقام کی وجہ سے جو معاشی ادم استحقام ہے اس نے ہماری ملکی معیشت کو بہت شدید نقصان پہچایا ہے اور یہ موڈیز نے ریٹنگ جاری کر دی ہے اور اس کو برقرار رکھا ہے اس کے علاوہ ایک اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پائلٹس کے جو لائسنز ہیں ان کو کلیر نہیں کیا جارا تھا سیویویشن آتھورٹی کی جانب سے اور ان کے جو لائسنز ہیں ان کو اپروف نہیں کیا جارا تھا روک لیا گیا تھا اس معاملے کو تو اس پر جو ہے وہ نوٹس لے لیا ہے وزارت حوابازی نے اور پائلٹس لائسنز اجرہ کیوں روکا گیا ہے اس حوالے سے ایک اہم جلاس ہوا ہے اور سیویویشن آتھورٹی حکام سے پودھ گر شروع ہو چکی ہے ایک سو تیس پائلٹس کا لائسنز کئی ماہ سے تاتل کا شکار ہے کیوں ہے اور اس سے جلاس اندر یہ باتچیت ہوئی ہے اور اس حوالے سے سیویویشن آتھورٹی کے حکام پر بھرمی کا ادھار بھی ہوا یہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں ایک تو ایک سو تیس پائلٹس کے لائسنز کا جو اجرہ ہے وہ روکا گیا ہے اس کے علاوہ پاکستان میں جو غیر ملکی پائلٹس آئے میں ہیں ساٹھ کے قریب انہوں نے بھاری برکم فیصے چارچ کرنا شروع کر دی ہیں اور مختلف پرائیوٹ ائرلائنز کے اندر وہ اپنی خدمات سرف کر رہے ہیں لاکھوں ڈالرز میں اور لوکل جو پائلٹس ہیں ہمارے ان کو پیننگ بھی نہیں دی جاری تو ایویشن انڈسٹری کے جو مسائل ہیں وہ دن میں دن بڑھ رہے ہیں اور زیادہ سے بات ہے ہماری برطانیہ سے جو ایک فلائٹ ہوتی تھی وہ بھی بن پڑی یہ کہیں سالوں سے تو یہ ایویشن انڈسٹری کے سامنے کئی چیلنجز کھڑے میں ایک تو پائلٹس کو لائسنز نہیں دی جارے ہیں ان کو روک دیا گیا ہے دوسرا جو انٹرنیشنل پائلٹس آئے ہیں یعنی غیر ملکی پائلٹس وہ بھاری برکم فیسوں کے ساتھ ٹیکس فری فیسوں کے ساتھ یعنی ان کے اوپر کوئی ٹیکس لاغو ہی نہیں ہے وہ کئی ماں سے اپنی خدمات سرف کر رہے ہیں اور لوکل پائلٹس کو ٹریننگ نہیں دے رہے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ ہماری جو کارکردگی ہے وہ اتنی متاثر کو نہیں ہے کہ اب تک ہمارا جو معاملہ ہے برطانیہ سے فلائٹ شیڈول کا وہ کھل گیا تھا پاکستان سے برطانیہ فلائٹس کا جو معاملہ ہے وہ کئی سالوں سے بند ہے تو اس حوالے سے چیلنجز جو ہیں وہ ایویشن انڈسٹری کے بڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی گیٹوے ٹرمیلل اور ایک پی سی سی آئی یعنی فیڈویشن جیمبر آف کومرس میں پورٹ چارجز کے حوالے سے ایک تنازہ کھڑا ہوا تھا اور کچھ جن قبل ہم نے دیکھا تھا کہ کراچی گیٹوے ٹرمیلل کے جو سی ہوئے ہیں وہ بھی آئیتے فیڈویشن جیمبر آف کومرس وہاں پہ انڈسٹری لیسٹ اور جتنے بھی بزنس کمیونٹی ہیں وہ موجود تھی ہیں انہوں نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ جو چارجز ہیں پورٹ چارجز ان میں تقریباً دو سو فیصد کا اضافہ ہو گیا ہے تو ویسے مہنگائی ہے اور اتنے زیادہ چارجز ہم پورٹ کے دیں گے تو اس کا امپیکٹ انفلیشن کی فیگرز پر آئے گا تو مضاقرات اس وقت تو کافی گرمہ گرمی ہوئی لیکن پھر حال ایک کمیٹری بنا دی ہے مضاقرات کا سلسلہ جاری ہے اور تاجروں کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے اور اگر مضاقرات نکام ہوئے تو ہم عدالت کا دروازہ بھی کھڑکٹ آئیں گے فیڈویشن جیمور آف کومرس نے یہ کہا ہے اور پورٹ چارجز ڈیڑھ سو روپے میٹرک ٹن فی میٹرک ٹن سے بڑھا کر چار سو اسی روپے فی میٹرک ٹن تک کر دیے گا ہیں اور سمنٹ، سٹیل، فرٹلائزر، سیکٹر کے سنتکاروں کو خاص طور پر نقصان پہنچ رہا ہے ان چارجز سے تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ ایک طرف بجلی مہنگی ہو گئی ایک طرف گیس مہنگی ہو گئی ایک طرف پورٹ چارجز میں اضافہ ہو گیا پھر پیٹولیوں مصمان کی قمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے اور شرح صورت بیش بیسر پر برقر آ رہے ہیں کس طریقے سے سنتکا پہیا چلے گا ایک اچھی خبر یہ ہے کہ سویسردن گیس کمپنی نے نئے کنیکشنز پر پر سے پابندی اٹھا لیے نئے کنیکشنز نہیں لگ رہے تھے گیس کے وہ بند تھے اب نئے کنیکشنز پر سے پابندی اٹھائیے لیکن ایک لیمٹ بھی ساتھ میں بتا دیے وہ یہ ہے کہ قدرتی گیس نیچول گیس کے جو کنیکشنز ہیں وہ اب گھروں میں محلوں میں نہیں لگیں گے جو رہائشی سوسائٹیز ہیں ان کو دیے جائیں گے صرف ایک تو یہ بات تہہ ہو گئی اب دوسری آگئی بات آر ایل این جی کے گیس کنیکشنز کی تو آر ایل این جی گیس بہت مہنگی ہوتی ہے بہرحال اس کے جو گیس کنیکشنز اگر کسی کو چاہیے ہو فا وہ کوئی بھی ہو تو ہم اس کو پروائیڈ کریں گے یہ ایس ایس جسی کا کہنا ہے اس حوالے سے انہوں نے اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے اب چونکہ بجلی مہنگی ہوئی ہے سات روپے پانچ پیسے ایڈجسمنٹ کی مد میں جنوری کے بیلوں میں اب یہ لگ کر آئے گی اور اس حوالے سے کراچی چمر آف کومرس نے خطیلی کی گھنٹی بجا دیا کراچی چمر آف کومرس سے اپنا اعلامیہ جاری کیا اور کہا ہے کہ حکومت نیپرا کے غلط فیصلوں کا نوٹس لے کیونکہ نیپرا کی اپروول سے ہوتا ہے تمام ڈسکوز پر تمام ڈسکوز پر جو کمپنیز ہیں جو بجلی کی ترسیل دیتی ہیں ہر جگہ پر ان کو پر یہ اطلاق ہو گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب مزید بجلی مہنگی کر دی گئی ہے اور یہ ایڈجسمنٹ کی بد میں کی ہے جنوری کے بیلوں کے اندر اب یہ فیول چارجز لگ کر آئیں گے تو اس سے ویسے ہی سانتیں بند ہو رہی ہیں بیروزگاری بڑھے گی ہے اور مزید بیروزگاری بڑھے گی تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نیپرا کو لگام ڈالے اور نیپرا کے غلط فیصلوں کا نوٹس لے ملک میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد بیروزگار ہو چکے ہیں صدق کراچی چمر آف کومرس تکانہ عمد شیخ نے اس حوالے سے علامیہ جاری کی ہے آج ہم پروگرام میں ان سے بھی گفتگو کریں گے اور یہ تو بات میں آپ کو بتائی چکا ہوں گے رمضان کی آمد سے پہلے اور جب بجری مسلسل بڑھے گی گیس مسلسل بڑھے گی پیٹوال امسوان کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو اس کا نیگٹیو امپیکٹ انفلیشن کی فیگرز پر آئے گا اور رمضان کی آمد سے قبل تو آپ کو بتائے کہ زخیران دوز مافیا سرگرم ہو جاتا ہے ہول سیل مارکٹ میں ایک الگ مافیا ہوتا ہے ڈیٹیل مارکٹ میں ایک الگ مافیا ہوتا ہے سب خوب کالہ دھن کماتے ہیں اور لوگوں کی جیموں کو خالی کرتے ہیں تو یہ موقع ہوتے ہیں جس سے خوب فائدہ اٹھایا جاتا ہے دنیا بر میں جب رمضان آتا ہے تو سیز لگ جاتی نہیں کہ پاکستان نے اولٹ حساب ہے بہرحال ہم ان تمام پوائنٹس کو آج کے پروگرام میں تفصیلی تسکر کریں گے یہاں وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ دے گا ویلکم بیک پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر وائس پیسیڈنٹ فیڈویشن جمعر آف کومرس ساکیف فیاض مگو بہت چکے ہیں ساکیف صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا فاکستان صاحب ایک بڑا شور برپا وہ وائی فیڈویشن میں ہے آج کل کراچی گیٹوے ٹرمینل نے اپنے پور چارجز یعنی کارگو ہیڈنگ چارجز میں اضافہ کر دیا تقریباً دو سو فیزاد اس حوالے سے بڑی تشویش پائی جاتی ہے اور آپ لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور آپ نے سی او کراچی گیٹوے ٹرمینل کو بھی بلایا اور انجھے ڈیمانڈ کی کہ وہ اس طریقے سے جو چارجز انہوں نے ایک دم سے بڑھائیں اس فیصلے کو واپس لیں لیکن فائنالی کوئی ڈیسیشن ہو نہیں پایا اس دن پریس کانفرنس میں کافی گرمہ گرمی بھی ہوئی جتنی بھی بزنس کمیونٹی موجود تھی انہوں نے کہا کہ آپ مہدے کی کوپی لکھائیے شکایتوں کے امبار لگا دیئے بلاخر انہوں نے کمیٹی بنانے کی بات کہی ہے مذاکرات کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن امید ہے کہ یہ جو دو سو فیصد تقریباً چارجز بڑھائے گئے ہیں ان میں کچھ کمی ہو جائے گی کچھ آپ کو لگ رہا ہے کچھ کمیٹی جو کام کری ہے اس سے کچھ پوزیٹیو ریسپونس ملنا ہے آپ کو دیکھیں اس میں ہم لوگوں نے کل ان کے ساتھ میٹنگ کی کراچی ایٹ ویڈ ٹرمینل والوں کے ساتھ اور اس کے اندر جو ہماری میٹنگ کا مقصد تھا ہمارے بہت سارے جو بزنس کمیٹی کی طرف سے ہمیں کمپلیٹس آ رہی تھی کہ اس میں جو چارجز پہلے جو ایک سو پچاس روپے پر ان کے حساب سے جو ہینڈنگ چارجز ہوتے تھے وہ ایک دم سے بڑھا کے جب انہوں نے ٹیک آور یہ لیے اور انہوں نے جب سے وہاں کا کانٹریکٹ سائن کیا تو وہ 480 روپیز پر میٹنگ کے حساب سے لے رہے ہیں جو کہ بلکل ہی ناکابلے برداشت بہت ساری پروڈکٹس اور بہت سارے سیکٹر ایسے ہیں جو بلکل بائپ آف ہو جائیں گے جیسے کہ سٹیل سیکٹر ہے فٹیلائزر ہے سیمٹ ہے اس کے اوپر اگر اس طرح ہینڈلنگ چارجز کے اندر اتنے زیادہ ان کو یہ پے کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ان کے اوپر بہت بڑا ایک بوجھ آ جائے گا ان کو کہا کہ اگر آپ نے کوئی value addition بھی کی ہے تو اس کی ہمیں cost بتائی جائے کہ اس کی value addition کی cost کیا ہے اور پھر جب کوئی بھی value addition کی جاتی ہے تو وہ اس میں services کی کیا improvement ہے اور دوسرا جب بھی کوئی نئی value addition ہوتی ہے تو وہ مزید economical ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے آپ کی جو productivity ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس سے آپ مزید economical آپ کو ہونا چاہیے نہ کہ آپ کو rate اور بڑھا دینا چاہیے تو تو اس سلسلے میں ہماری اس سے بات ہوئی ہے اور پھر یہی ایسنا ہوا ہے کہ ایک اس کے اندر کچھ جو بھی ایکٹرز جو سب سے اعدہ متاثر ہیں ان لوگ کی اور ایڈریشن کی طرف سے کچھ میمبرز کی ایک امیٹی بنانی جائے اور اس میں جو ہے وہ KGTL کی طرف سے بھی ایک امیٹی ہو اس میں ایپی ٹی بھی اس کے اندر involved ہو تو وہ پھر اس مسئلے کو ایکھیں گے کہ اس طرح بہتر طور پر یہ حل ہو سکتا ہے اچھا ساکف صاحب اگر مثال کے طور پر کراچی گیٹوی ٹرمینل والے کہتے ہیں کہ ہم نے ملینڈ ڈالرز کے ہم نے سرمایہ کاری کی ہم اس میں ٹیکنولوجی لے کر آ رہے ہیں ہم برت جو ہوتی ہیں وہاں پہ اس کو ہم امپروف کر رہے ہیں اس کو رینوویٹ کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ یہ چارجز کم نہیں کریں گے ہم چارجز کو ایسے ہی رکھیں گے کیونکہ آج آپ مقصود سیکٹرز کی بات کر رہے ہیں تو کل دوسرے سیکٹرز آ جیں گے وہ بولیں گے آپ ہمارے لئے بھی کم کریں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب ہم ملین ڈالرز کی انویسمنٹ کریں گے تو ہم یہ سرویس چارجز لیں گے تو پھر آپ لوگوں کا نیکس سٹیپ کیا ہوگا نہیں دیکھیں میں ایسے بزنسمن ایسے انڈسٹریلیس دیکھیں ہم کوئی بھی ایک نئی مشین لے کر آتے ہیں کوئی بھی ویڈیو ایڈیشن کے لیے یا اپنی اوڈکشن کو بڑھانے کے لیے تو اس میں پوسٹ میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں لے کر آتے ہم لوگ ہم لوگ اس کو مزید ایک نامیکل کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں اگر وہ کوئی بھی ویڈیو ایڈیشن یا وہ ہینڈلنگ جو ہے وہ بور انہ سموت بے وہ ہمارے ساتھ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ اور سموت ہو جائے گی اور کوئی ہو جائے گی اور جلدی ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو کہ پہلے سے زیادہ ریٹ ہم ان کو یہ دے ساکھر صاحب اگر نہیں ہوتے ریٹ کم بل فرض محل اگر ریٹ کم نہیں کرتے اگر یہ ریٹ کم نہیں ہوتے ہم ہر پورم کے اوپر ان کے ساتھ جائیں گے ہم گورنیٹ لیول پر بھی ان سے بات کریں گے جو ان کے ریگولیٹر ہیں پھر ہم ان کے ساتھ یہ بات کریں گے ابھی تو صرف ہماری اور ان کی میٹنگ ہوئی ہے ابھی تو ہم نے جو ان کے جو عدالت جائیں گے عدالت جائیں گے اگر وہ ریٹ کم نہیں ہوتے یا ریگولیٹر بھی ناکام ہوتے ہم لوگ ایزے ایپ ٹی سی سی آئی ہم لوگ لیگلی ہم لوگ عدالت نہیں جا سکتے جو بھی جو بھی اس میں اگری پارٹی ہے وہ جائیں گے جو اس کے اندر جن سیکٹر کو بھی احسان ہو رہا ہے وہ بلکل عرور وہ جائیں گے کیونکہ اتنے ریٹ جو ہے وہ کوئی بھی سیکٹر برداشت نہیں کر سکتا ساکیب صاحب ایک سمجھنے کی میں آپ سے ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کراچی گیٹوے ٹرمینل پہ آپ کہہ رہے ہیں سیمنٹ ہو گیا فرٹیلائزر ہو گیا سٹیل ہو گیا اگر یہاں پہ جو بھی بلک کارگو ہیں جو بھی بلک کارگو ہیں اگر جو بھی بلک کارگو ہیں اگر وہ وہ نہیں ہوتا کہ آپ ادھر اس کی ارینجمنٹس ہوتی ہیں ادھر ان کی ارینجمنٹس ہیں یہ تو وہ ادھر آنا پڑے گا یہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ادھر نہیں چلے جائیں تو آپ ادھر چلے جائیں تو کچھ اس قسم کی یہ کوئی بہت آسان option نہیں آئی ہے اچھا اور ایک بات مجھے اور یہ باجے کر دیں کہ دیکھیں اب تو گورنمنٹ اور پاکستان نہیں جی ٹو جی گورنمنٹ ہوا ہے نا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ کراچی گیٹوے ٹرمینل کو یہ پورٹ کی بڑھ ستی ہیں اور آئندہ دنوں میں مزید اس کو سپریٹ کیا جائے گا معاملے کو تو اب جب گورنمنٹ تو گورنمنٹ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے ریگولیٹر بھی انوالو ہے اس کے باجہ وہ چارجز بڑھا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اپی سی سے آئی کی آواز جو ہے وہ کام کر جائے گی یا پھر وہ ایک وقت آئے گا کہ اپی سی سے آئی اور بزنس کمیلٹ تھکے بیٹھ جائے گی اور اس کا جو سارا بوجھ ہے وہ اب آپ میں محتمل ہو جائے گا ہماری ہماری تو پوری کوشش یہی ہوگی اور ہم نے کروانا بھی ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ نے اگر کوئی ایگریمنٹ ان کے وہ ساتھ کیا ہے تو میں یہ اقینی طور پر کہتا ہوں کہ کوئی بھی ریٹس کا اگریمنٹ نہیں کیا ہوگا لیکن فورن انویسمنٹ کی ہم لوگ ہمیشہ حمایت کرتے ہیں ہمیشہ اس کو اپورٹ کرتے ہیں لیکن فورن انویسمنٹ at the cost of برڈن on بزنس کمیلٹی اور برڈن on ٹریڈ تو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ پورے پاکستان کی ٹریڈ کے اوپر اگر کوئی ایفیکٹ ٹارہ ہوگا تو گورنمنٹ of پاکستان بھی اس کو دیکھے گی اور ایر بات ہے اگر ان کے غیر عروری اور غیر مناسب چارجز ہیں اس کو بھی وہ ریویو کرے گی کچھ کمی ہو جائے گی کچھ کمی ہو جائے گی کچھ ہے امید ہے کچھ کمی ہو جائے گی انڈیکیشن ملی آپ کو جی بلکل ہمیں بلکل اس کے اوپر عمل ہوگا اور وہ ہمیں اپورٹ کرے گی ہمیں پورا ایک گورنمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی اچھا ساکیب صاحب اگلی میٹنگ کب ہے آپ کمیٹی کا کیا سٹانس ہے کس طریقے سب آگے چلے گا سی او کراچی گیٹوے ٹرمینل کا کہنا ہے تو سوالے سے دیکھیں انہوں نے ہمیں یہی کہا کمیٹی ہم لوگ پہلے فارم کر لیتے ہیں اور کمیٹی بن گئی اب اس کی میٹنگ بھی ایک دو دن کے اس میٹر کو دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آگے جو بھی سیجر اس کا ہوگا اور سٹنگ ہوگی اس کے بعد ہمیں بھی کچھ اندازہ ہوگا کہ ہم نے اچھا ساکیف صاحب اب میں دوسرے سوال پر آنگا آپ سے اور وہ ہے دوسرے ٹوپک کا سوال کہ موڈیز نے ریٹنگ جاری کر دی اور پاکستان کی ریٹنگ کو مرقرار رکھا ہے سی اے اے تھوی پر اور الارمنگ سٹویشن ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان آئیم ایف سے معاہدے میں تاخیر کرتا ہے تو دیوالیہ ہونے کے خچار بڑھ جائیں گے پاکستان کو انٹرنیشنل پیمنٹس کے ادائی میں شدید مشرات کا سامنا ہوگا اگر دیگر پارٹنرز پاکستان کو بروقت ادائی نہیں کرتے تو سیاسی ادام استحقام پھر موشی ادام استحقام پھر رمضی امان کی خراب صورتحار پھر مہگائی کا نیا طوفان تو ان چیلنجز میں گیرا پاکستان کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ نوالے حالات جی یہ دیکھیں جہاں تک یہ سوال ہے کہ جو آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے جو پاکھی اونیٹرز ہیں وہ ہمیں دیں گے اور پھر اس کی آئی ایم ایف کی شرط ہے تو میں یہ سوال ہوں کہ ہماری جو ہے اب جو نہیں آنے والی گورنمنٹ ہے اس میں اب کافی ہمیں فولیٹیکل اسٹیبلیٹی ملے گی اور یہ جو اسلیم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی جو گورنمنٹ بنی ہے وہ کافی سٹرونگ ہوگی تو میرے خیال میں اب ہماری موڈی میں بھی ہماری ریٹنگ کچھ اوپر آئے گی کیونکہ اولیٹیکل اسٹیبلیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور اس کمیونٹی میں اس وقت ایک اتمنان کی لہر اوڑی یہ ہے کہ یہ جب گورنمنٹ بننے جاری ہے کیونکہ کافی عرصے سے ہم لوگ انسٹیبل اپنے آپ کو فیل کر رہے تھے ہماری جو اکنومی تھی پاکستان کی وہ بھی اس وقت ایک پینک کا اکار تھی ہمارا فورن ایکسچینج جو تھا وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا جی تو یہ ساری اجزیں جو اب جاری ہیں تو میرے خیال میں اب ہماری ریٹنگ جو ہے موڈی میں وہ بھی مطلب ساکر صاحب آپ لوگ بجلی کم ہو جائے گی گیس کم ہو جائے گا اور یہ تمام جو یوٹیلیٹی ایکسپینسز جو ہمارے کم ہو جائیں گے ہم لوگ کرائیسے سے بھان کرائیں گے مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی ابھی دیکھیں نا نیپرا نے بجلی کیا فی یونٹ بڑھا دیا سات روپے پانچ پیسے ایڈجسمنٹ کی عمد میں گیس کی قیمتوں میں ابھی پیٹرولیوم اصول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ شرح سوت بائی فیصہ سے کم ہو جائے گی اور نئی گورنمنٹ آپ لوگوں کے مسائل کا مدعوہ بربق کر لیں گی دیکھیں اب جب ایک نئی گورنمنٹ بنی ہے اب ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے اور انہیں ہمیں سمجھانا ہوگا کہ جب تک انرجی کی پرائیسز کم نہیں ہوگی دیکھیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو انڈسٹری کو ہے اور انڈسٹری انرجی ریٹس کا ہمیں جب تک ہم لوگ کی انرجی کے ریٹ بجلی کے ریٹ کم نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری انڈسٹری یعنی خرچات ہیں آپ کے خرچات ہیں اتمنان مکمل طور پر نہیں ہے آپ کا کمپیٹ نہیں ہو سکتی تو اب ہمیں یہ کمپیٹ کو یہ بتانا ہوں گا ایکچولی مسئلہ کیا ہے جو ایپی پی کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں جی اور جو وہ بجلی جنریٹ کر رہے ہیں ایکچولی اس وقت بجلی ہماری ڈیمانڈ سے زیادہ ہے اور اس کی بجلی چارجز جو ہیں وہ انڈیوزر کو وہ کنزیومر کو برداشت کرنا پڑ رہے ہیں ہمیں گرمنٹ کو یہ سمجھانا ہوگا کہ اگر آپ بجلی کے ریٹ کم کرتے ہیں تو جو بند انڈسٹری ہیں یا انڈسٹری اپنی ہاں اپیشنسی پر آگئی ہیں ہاں اوڈرکشن پر آگئی ہیں تو وہ بھی یہ بجلی کو کنزیوم کریں گی ساکیب ساکیب نے گورنمنٹ کو سمجھا دیا گورنمنٹ آپ کی بات سمجھ گئی لیکن جب گورنمنٹ آئیم ایم ایپ کو سمجھے گا تو سمجھانے کا کیا فائدہ نہیں دیکھیں وہ ہی چیز جو ہوگی وہ آئیم ایپ کو بھی جب وہ یہ چیز سامنے آئے گی تو وہ اس کو بھی بتانا ہوگا اور آئیم ایپ بھی اب ہر چیز وہ ہی چاہے گی کہ دیکھیں اس کو بھی تو اپنی چاہیے نا اگر آئیم ایم ایپ ہم کے حالات رہے تو پھر تو اس کی بھی جو انویسمنٹ ہے یا جو اس کی بھی جو جو اس نے ہمیں یہ لون دیا ہے تو وہ بھی اس میں آ جائے گی اس میں آ جائے نہیں تو ہم اساسے بھی دیں گے ہم اساسے گر بھی رکھوات دیں گے یہ بہتر ہوگا وہ تو پہلی بھی کہ چکے گزشتہ حکومت میں کہ ہم ہم اساسے دیں گے اگر ہم نہیں دے پائے آئی ایم ایپ کو کس نہیں اساسے ہم لوگ آئی ایم ایپ کو تو نہیں دے پائیں گے لیکن اس کا ایک اور بھی جو ہماری اجیشن ہے جو بھی سٹیٹ آن جو بھی سارے ادارے جو لاؤس میں ہیں ان کو بھی ہمیں پرائیوٹائز کرنا ہوگا جو بھی یہ سفید ہاتھی ہمارے ایک سپیئر کے پیسوں سے پل رہے ہیں اس کو بھی ہمیں کالے ہاتھی کہلیں تو زیادہ اچھا ہے بہت شکریہ ساکیف صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ اپکویں گورنمنٹ کو بہت زیارہ چیلنجز کا سامنے ہو اینرڈجی ٹیریف میں کمی کرنا حکومت کی ترجی ہونی چاہیے لیکن یہ امیدیں کیا رنگ لائیں گی کیا حکومت کچھ کمی کر پائی گی خیئر بہرحال پاک ایران گیس پائپ لین منصوبے پر عمل درامت کی باتیں شروع ہو گئی ہیں اور موجودہ کابینہ جو عبوری کابینہ ہے اس نے بہرحال اپروول تو دے دی گوادر تک ہماری جو گیس پچھائی جائے گی بزر یا ایران خوش حید بات ہے اگر ایران سے ایک دفعہ یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو یقین ہم گیس پائیس پر بہتری لا سکتے ویلکم بیک پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں پریجیڈنٹ کراچی چمبر آف کومر سفتقار حمد شیخ بہت شکریہ سفتقار صاحب آپ تاکیمتی وقت دیا کراچی چمبر نے فیول لیجسمنٹ کی مد میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے آپ نے مسترد تو کر دیا ہے اچھی بات انڈرسٹرل جو سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ زبوحالی کی جانب گامزہ نے لیکن مسترد کرنے کے بعد اگر کوئی فرق نہیں پڑا حکومت پر اور انڈرسٹرل سیکٹر اسی طرقے سے زوال پذیر ہوتا رہا تو پھر آپ کیا کریں دیکھیں یہ جو فیول ایجسمنٹ چار سات روپے ایجسمنٹ کریں گے اس کو دیکھیں ہم اس لئے مسترد کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے ہی اس وقت 58-59 روپیز پر سپلائی ہمارے پاس آ رہی ہے جسے بجلی کی بہت بڑی مشکلات ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے اس وقت کسٹ بزنس بہت زیادہ ہے ایجسمنٹ جو ہے یہ ایکساند کے لئے جو انہوں نے کیا ہے کاروبار میں مسلسل راپہ ہو رہا ہے اور کسٹ جا رہی ہے پچھلے آپ یوں سمجھیں کہ پچھلے چار پانچ مہینے سے کاروبار جو ہے بالکل ڈاؤنورڈ کی طرف ہے ایسے مسائل جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اگر آنے والی گورنمنٹ نے اس پر توجہ نہیں دی کاروبار انڈسٹری کے ساتھ نہیں بیٹھی تو میں یہ سمجھتا ہوں انڈسٹری چلانا بہت مشکل ہو جائے گا بلکہ دھرلو سنت جس کو کارٹیج انڈسٹری جس سے بند ہو چکی اور بند ہونے کے دھانے پڑ ہیں کچھ فیگرز بتائیے کہ سمیز کتنی بن ہو چکی ہیں یعنی کارٹیج انڈسٹری کارٹیج جنبر کے پاس اور اگر میں بڑی سنت بندوں یہ کیا فیگرز آپ کے پاس دیکھیں اس وقت جو ہماری چھوڑی کارٹیج انڈسٹری ہے یہ تقریبا 20 سے 22 پرشن بند ہو چکے ساٹھ ٹاؤن اسوسییشن ہیں سب سب ہم پر پریشر ہے سب ہمارے ساتھ ایفیلیٹیڈ ہے وہ ہم ہاری بار بار جی کہ یہ جو بجلی کے بل ہے یہ ہمارے لئے قابل قبول نہیں سکتے اس پر بیٹھ کر سوٹ آؤٹ کریں اگر سارے سرکولر ڈیتھ ہم پر ڈالنے ہیں تمام پاکستی ہم پر انڈسٹری پر ڈالنے ہیں تو اس طرح کاروبار ہمارا نہیں چلے گا ہر سیٹویشن کریئٹ ہوگی انیمپلائیمنٹ آئے گا اور یہ ہم پیہ چلنا چاہتے ہیں پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں ایک صورت ہے کہ یہ جو آنے آدھ ان سے بڑی امید ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر آپ نے امیدیں باندھ نہیں آب کمین گورنمنٹ سے تو آپ کے ذہن میں آئیم ایف بھی ہوگا نا یقینا آئیم ایف کے ہوتے ہوئے آپ کیسے امیدیں باندھ سکتے ہیں آب کمین گورنمنٹ سے گیس ٹیریف اور الیکٹر سٹیٹی کے ٹیریف میں کمی کرے گی پیٹولیا مسوا کی مزید گیس مزید بجری مہنگی ہوگی آئیم ایف نے ڈومور کا مطالبہ کر دیا تو نئی حکومت سے اتنی امیدیں کیوں لگا دی ہیں نہیں دیکھیں آئیم ایف یہ نہیں کہتی ہمارے پاس تو یہی فارمول ہے نا بس ٹیکسس بڑھاؤ بجری قیمت بڑھاؤ پیٹولگی قیمت بڑھاؤ لیکن جینون ٹیکس لے نا آپ جینون ٹیکس جاگیدار وڑے تو ٹیکس لیتے ہی نہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آتی ہی نہیں ہے کوپریس سکٹر پہ یعنی تنخواہ دار تب کے بے ٹیکس لگ جاتا ہے جی ہم پہ بھی ٹیکس لگتا ہے جو ٹیکس نیٹ میں 49 لاکھ آدمی ہیں جو پورا پچیس کروڑ کی آبادی میں ہم یہ چل رہے ہیں اور اس کے اندر اگر 49 لاکھ ہی نہیں بھرنا ہے اور انڈسٹری نہیں بھرنا ہے ہم تنخواہ دار کو بھی یاد رکھیں سب سے زیادہ ٹیکس ہم ہی لوگ دیتے ہیں لیکن بہرحال بزنس کمیلوٹی بھی یہ ہے کہ آئیم ایف تو ڈو مور کا مطالبہ کرے گا آئیم ایف بالکل تیار بہتر سٹینڈ بائی پوزیشن پہ اب عبر حکومت جاتے جاتے پیٹرولیم مسئلہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دے گی بجلیوں گیسی قیمتوں میں ہوش رو بھائی اضافہ تو پہلی ہو چکا ہے تو کس طرح سے انفرس ریٹ تو کم ہوگا نہیں کیونکہ ابھی انفریشن فیگرز آؤٹ آف کمٹول ہونے والے میں گائی کہ نیا تفاہ برپا ہوگا اور ہمارے پاکستان میں تو ایک فارمول ہے نا انفریشن اگر اوپر جا لیے تو انفرس ریٹ کو یا تو بڑھاؤ یا تو انچینج اکھو تو ٹونڈی ٹو پرسنٹ پہ انچینج رہنے کی زیادہ توقعات ہیں تو کس طرح سے آپ لوگ سروائیو کریں گے بہت مشکل ہو جائے گا سروائیو تو اس طرح سے کرنا تو پچھلے چار مینے سے مشکل ہوا ہوا ہے یہی تو آپ صحیح سے کہہ رہا ہوں جو گیس کی پرائیز بڑھائی ہے جو بجلی کی پرائیز بڑھائی ہے اس طرح نسی نہیں چلے گی آپ کو ایک بات بتاؤں آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ بلکل صحیح بات ہے ہمارے پاس سرکولر ڈیت بہت زیادہ ہے لیکن یہ جہاں پر سبسیڈی دے رہے ہیں وہاں پر لے نا اگر آپ نسی کو تو کچھ سبسیڈی نہیں دی جاری چوری جو ہے وہ سارا جو کچھ بھی ہے وہ سارا خات کا سب اس میں ڈال دیا جاتا ہے یہ تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کو دیکھنا چاہیے دیکھنا پیشنے دفعہ آپ نے دیکھا اوگرہ نے ایک پرائیز اس کے بعد انہوں نے ایسی سی نے سارا سبسیڈی ڈال کر اور ہمیں دے دیا جناب یہ آپ گیس دے اور پھر گیس کا پریشن بھی نہیں ہے دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو جینون بجلی کے بل ہے مجھ سے لیں جو جینون گیس کی پریشن ہمیں چاہیے نسی کے لیے وہ میں دے ابھی یہ سردیوں کے اندر جو یہ ہمیں ایک کھیپ دیتے تھے بجلی نہیں دی تو پچھلے تین چار مہینے میں مسلسل دباؤ کا شکار ہے نسی تو ہم یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہم اسے امید رکھیں گے تو ہم ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھیں کہ یہ ساری چیزیں سو روک کریں ابتخار صاحب آخر میں ابتخار صاحب آخر میں مجھے یہ بتا دیں یہ جو نئی حکومت آئی ہے یہ حکومت پہلے بھی رہی ہے یہی لوگ پہلے بھی تھے اور یہ امیدوں پہ پورا نہیں اترے انہوں نے ہی بجٹ دیا امیدوں پہ پورا نہیں اترے بزنس کمیونٹی کو ایکسپورٹ کاؤنسل بنا کے دیکھے گئے تھے یہ گزشتہ بجٹ میں وہ ایکسپورٹ کاؤنسل ایکسپورٹ کمیٹی کہاں ہے کدھر ہے کسی کو نہیں بتا تو یہی حکومت اب دوبارہ آ رہی ہے تو آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ امیدیں آپ نے لگا لیئے اچھی باتیں آنے والوں سے امیدیں لگانی چاہیے اگر یہ امیدوں پہ پورا نہیں اترتے تو انڈسٹریز کو کہاں دیکھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پہلے گورنمنٹ آئی تھی وہ ایک شورٹم گورنمنٹ نہیں میں پیڈی ایم کی طرف میں پیڈی ایم کی بات کر رہا ہوں جو کولیشن گورنمنٹ آئی تھی جی اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے پہلے بھی آٹھ دس مہینے کے لیے جی جی بلکو سولہ ماہ کے لیے آئے تھے مینڈٹ جو ہے پان سال کا ملا ہوا ہے پان سال کی گورنمنٹ کے لیے دیکھیں ہماری ہم پچھلی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ پان سال کی میں عبوری حکومت سے پہلے والی حکومت کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بجٹ پیش کیا تھا عساق گار نے میں وہی تو آپ سے کہنا ہوں وہ بھی بارہ بارہ مہینے تیرہ مہینے جی سولہ ماہ کے لیے پان سال کے لیے تو نہیں دینا جی تو یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے یہ پان سال کے لیے ہے تو یہ کم از کم لانگ ٹرم ہمیں پالیسی تو دیں گے اگر نہیں دیں گے تو انڈسٹری بند ہو جائیں گی انڈسٹری بند ہو جائیں گی تو آپ کا بھی نقصان ہوگا میرا بھی نقصان ہوگا ایکسپورٹ ٹارگیٹ ایکسپورٹ ٹارگیٹ ہم اچھیب کر لیں گے اس سال کا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر ہمارے ساتھ بیٹھ کے لانگ ٹرم پالیسی دیں گے لانگ ٹرم پالیسی چند مہینوں میں تو نہیں بنے گی نا افتقار صاحب لانگ ٹرم پالیسی کے لیے تو بقاعدہ پلان چاہیے ہوتا ہے ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا ابھی تو نئی گورنمنٹ کو آنے میں بھی ٹائم ہے اب لانگ ٹرم پالیسی اور سال کے اختتام قریب قریب ہی ہوگا ابھی مارچ فیب کا اینڈ ہے مارچ شروع ہے مالی سال کے اختتام چند مہینوں میں تو لانگ ٹرم پالیسی میں تو ٹائم لگے گا نا اس سال کے اختتام تک ہم ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ اچیف کر لیں گے تیس ارب ڈالر کا میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ حضور ہو سکتا ہے بہت شکریہ اس پوزیشن میں ہم لوگ نہیں ہیں بہت شکریہ افتخار احمد شیخ آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا صدق راجی چبر آف کامرس نے بھی کہا ہے کہ تیس ارب ڈالر کا ہم ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ اس سال کے اختتام تک یعنی مالی سال کے اختتام تک اچیف نہیں کر پائیں گے بہت مشکل ہے نئی گورنمنٹ سے انہوں نے بھی امید باندنی ہے لیکن اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتی اور لانگ ٹرم پولیسی نہیں دیتی تو بڑے پہ ہمارے پہ سراتیں بنو جائیں گی ویسی بنونا شروع ہو گئی ہیں یہاں وقت تو ایک بریک ہمارے ساتھ دے گا ویلکم بیک چیئرمنٹ ہول سیلر جنگ گورسرز ایسسوشیشن عبدالعوف ابراہیم اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ عبدالعوف صاحب آپ تر پر قیمتی وقت دیا مہگائی کا طوفان بلکل تیار کھڑا ہے بجلی کی قیمتوں میں ہو شروع با اضافہ کر دیا ہے فیول ایڈجسمنٹ کی بند میں گیسی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور آئندہ نوالے دنوں میں پیٹرولر مسوان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گا کراچی گیٹوے ٹرمینل پر پورٹ چارجز میں بھی اضافہ ہو گیا اس کا بھی ایک امپیکٹ آئے گا تو یہ جتنے بھی عوامل ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ میگائی بہت زیادہ ہوگی رمضان میں اور زخیر اندوز مافیابی سرگیرہ میں کیا کہتے ہیں سوالے سے دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو بجلی کی قیمتیں یہ بڑھ رہی ہیں واقعی گیس کی قیمتیں تین گناہ بڑھ چکی ہیں اور کارگو ہیڈنگ چارجز اور سٹورنگ چارجز دونوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے تین گناہ جس کا امپیکٹ آئے گا اور ظاہر سی باتیں یہ ڈالے ہیں انپورٹ ہوتی ہیں ایٹی پرسن ان پہ بھی امپیکٹ آئے گا یعنی کچھ معاملات ایسے ہوں گے رمضان میں کہ شاید قیمتیں بڑھیں لیکن ایک ماہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان انعبارت جو اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے اس میں رب کریم کی طرف سے اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ انشاءاللہ یہ اس سے کام رہے گا رمضان کے بعد تیزی مجھے نظر آگی ہے یعنی آپ یہ کہنے ہیں کہ رمضان میں اللہ کی برکت آ جائے گی مہگائی ختم ہو جائے گی لوگوں کی قوتیں خرید بڑھ جائے گی ڈالیں سستی ہو جائیں گی آٹا سستا ہو جائے گا بجلی سستی ہو جائے گی گیش سستی ہو جائے گی کیونکہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے تو لوگ جو ہے وہ بالکل پیچھ ہڑ جائیں گے زکیرہ اندود مافیا ختم ہو جائے گی نہیں آپ کا کہنا جو ہے نا اولٹ کہہ رہے ہیں آپ آپ سی بھی بات پہ ہیں دیکھیں میں آپ سے اجناس کی بات کر رہا ہوں بجلی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ہمارے کنٹرول میں گیس نہیں ہے ہمارے کنٹرول میں کارگو ہینڈنگ چارٹیز وغیرہ نہیں ہے جہاں تک اجناس کی قیمت کی تعلق ہے کراچی ہول سیل گروسی ریچوشن نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم اپنا ریلیف اناؤنس کریں گے اور انشاءاللہ کوسٹ کو کوسٹ مال بیچیں گے لیکن دیکھیں عبدالرہو صاحب میں اس میں کمیشنر صاحب بے شک 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 اور تمام بیسیز انہوں نے میرے ساتھ تاؤن کیا ہے اور تالہ چاہب ایسی لسٹ اناؤنس بھی ہو جائے گی رمضان کی لسٹ ابھی اناؤنس ہو جائے گی کل اچھا سیئے عبدالرہو صاحب یہ بتایا ابھی آپ نے کہا کہ بجلی گیس اور پیٹرولر مصورت کی قیمتیں یا کارگو ہیلنگ کی جو چارجز ہیں یہ اختیار میں نہیں ہے جب یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے تو جو مہنگائی ہے اب اس کو کنٹرول تو نہیں کر پائیں گے اوپیسلی اس کا امپیکٹ ہول سیئے مارکٹ پہ بھی آئے گا ریٹیل مارکٹ پہ بھی آئے گا منفیچرنگ کاؤس پہ بھی آئے گا اوپیسلی تو ایسا لگتا ہے نہیں بلکہ ایسا ہوگا کہ رمضان میں جو کل جو لسٹ آئے گی سرکاری لسٹ کیا رمضان میں سرکاری لسٹ کے مطابق چیزیں بکیں گی سوالی پیدا نہیں ہوتا جب بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہول سیل کی بنیاد پہ ہول سیل پہ تو بلکل ایسا ہی ہوگا یعنی اسی پرائیس کے کام ہوگا لیکن میں درخواست کروں گا کمیشنر صاحب سے بھی چیف سیکیٹری صاحب سے تمام ڈیسی سے تمام ایسی سے پرائیس کنٹرول والوں سے بیرو سپلائی والوں سے ہاتھ جوڑ کے مددبان اپیل کروں گا صرف اپیل ہے میری کہ جو ریٹین پہ پہنٹیس پرسن پلس وصول کیا جاتا ہے اس پہ کریک ڈاؤن کیا جائے یہ کریک ڈاؤن ہول سیلر ہی جو ریٹیلر ہے مہنگائی کا عبدالروف صاحب جو مینفیکچرر ہے وہ ہول سیلر ہے جو ہول سیلر ہے وہ ریٹیلر ہے یہ پوری ایک چینج چلتی ہے بیچ میں کالی بھیڑے ہیں وہ زخی رنگ دوزی کرتی ہیں میریپلیشن کرتی ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ سارے فارمولا ہے رمضان میں چار گناہ پانچ گناہ چھ گناہ منافع ملتا ہے لوگ مجبور ہوتے ہیں یہ بتائیے کہ اس وقت دالوں کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہو گیا آٹھا کہاں پہنچ گیا چاول کی قیمت کیا کہہ رہی ہے بسالی جات کا ہے آپ کو میں بتاتا جاتا ہوں بیسک آئٹم پہ آپ چلیں کل جو لسٹ آرہی ہے کل جو لسٹ آنے والی ہے کل جو لسٹ آنے والی ہے سرکاری پرائس لسٹ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے وہ قبل از وقت بتا دیں ہمارے پروگرام میں دیکھیں میں آپ کو قبل از وقت یہی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ جو ہم نے پرائزیز جو ہم نے دی تھی کہ اس میں دو پرسنٹ کا اضافہ ایک پرسنٹ کا اضافہ وہ ہم نے قتم کر دیا اور اس کو ریلیف کر رہے ہیں کہ کوسٹ ٹوکیس کوسٹ ہول سیل میں بھی کہے گا انشاءاللہ ریٹیل پہ کنٹرول کا میں نے یہی بات کیا اعدادو شمار بتائیے اجناس کے اعدادو شمار کیا دیکھیں آپ کو یہ بات پہلے پوری کرنے دیں دیکھیں گندم جو نائنٹی فائی روپیس کی ہو گئی ہے آج آٹا ڈائے نمبر ایک سو بیس روپے کلو ہے اور ایک سو چھتیس روپے فائن آٹا ہے جس کو میں ابھی آپ کے ٹی وی کے تغسط سے کہتا ہوں کہ یہ جو انگامہ برپا کیا ہوا ہے یہ آٹے پر آٹے کے اصل ریٹ ایک سو پندرہ روپے ہونے چاہیے ڈائے نمبر کے اور ایک سو پچیس فائن ہونا چاہیے یہ بھی میں کمیشنر ساپ کو اپیل کروں گا کہ یہ پیسی کھوڑا کو بھی کٹور کروائیں دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا بات سنیں چینی چینی میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک سو چالیس کے پہنچی آج ایک سو چھتیس ہوئی ہے اسی طرح کنٹرول کرتے گئے تو انشاءاللہ حمل درامت رمضان کے مہینے میں تو ہم خود بھی چیکنگ پر نکلے ہوئے ہیں اور جہاں بھی ایسا ہوا اس کو ہم کنٹرول کروائیں گے انشاءاللہ نہیں دالوں کی قیمت ہے مسالے جان چاہور یہ بھی تو بتاہیے ہیں ساتھ ساتھ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں ابھی کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں چیکنگ بیلنس کر رہے ہیں ہر چیز کو اور یہ بڑا سائن ہوتا ہے آجی صاحب دالوں کی قیمتیں کیا ہیں چاول کی قیمتیں کیا ہیں میں آپ کو بتاہا ہوں بتاہا ہوں لیکن چاول کی قیمتیں جو ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں جو آپ کو ابھی دیکھیں گے تین سو اور چالیس روپے میں کرنل باسپنٹی بھک رہا ہے جو آپ کا ریٹیل میں ابھی بھی پانچ سو روپے کلو بھک رہا ہے اور ابھی آپ چلیں یعنی ہول سیل میں تین سو روپے ریٹیل میں پانچ سو روپے دو سو روپے کا فرق ہے بیچ میں جی جی آپ ابھی اور سنیں میری بات سنیں ابھی آپ چاول میں جو میڈیوم چاول ہے اب سیئے اب ہم دالوں کی طرف آتے ہیں پروگرام کا بختم ہوتا ہے جلدی سے بتائیے میں آپ کو دالوں کو بتاہا ہوں جلدی سے بتائیے مانس دال چار سو چالیس روپے چیس سو روپے کلو بھک رہی ہے بیچ میں دو سو دائیس روپے کا جائے پہ سیئے جو دو سو ساٹھ ستر کی ہے ساڑھے تین سو چار سو روپے بھک رہی ہے ریٹیل میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مصوردار تو آپ نے کمیشنر کراچی اور جو پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے افسران سے جب آپ کی گفتگو ہوتی ہے ابھی آپ نے ان کی خدمات کو بنا سراہا ہے تو آپ نے کمیشنر کراچی کو یہ نہیں کہا کہ ہوسر اور ریٹیل میں جو فرق ہے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے صفحہ دے دیں جتے بھی ٹی سیز ہیں ان کو بولے کہ گھر چلے جائیے جب آپ نغام ہوئے ہیں آپ جب ان کی خدمات کو سراہا ہے ہوسر اور ریٹیلر کا گیپ اگر کمیشنر کراچی ختم نہیں کر سکتا تو وہ جائے گھر بیٹی جائے پھر یہ گیپ جو ہے اتنا بڑا اس کو فل پیل کرنے جا رہے ہیں کب جائیں گے اتنے سال گزر گئے ہیں رمضان سر پر ہے ابھی کریکڈاؤن فولفل کیسے کریں گے عبدالرہ صاحب آپ کو آپ کو بول آپ کو میں یہ بات ثابت کر کے بتاؤں گا کہ ریٹیل بیس پہ آپ کلٹرول جیکنگے کب سے کریکڈاؤن ہو رہا ہے کب سے کریکڈاؤن ہو رہا ہے کب سے کریکڈاؤن کب سے ہو رہا ہے کب سے ہو رہا ہے کونسی تاریخ سے ہو رہا ہے جلدی سے بتائیں آپ کو یہ سمجھنا ہو جیسے یہ لسٹ اناؤنس ہوتی ہے آپ بے فکر ہو جائیں ہم نچاندہی بھی کریں گے اور ان کے ساتھ تاؤن بھی کریں گے سارے مطبع لاکھوں ریٹیلرز کے اوپر کریکڈاؤن ہو گا کراچی میں ہر علاقے کے ریٹیلرز آپ میری بات ابھی سنیں دیپارٹمنٹل اسٹور بڑے جتنے اسٹور ہیں بڑے جو میڈیوم اسٹور ہیں جتنے کریانے کے ہیں یہ سب پہ کنٹرول ہونے اللہ کرے ایسا ہو عبدالعوف صاحب آپ نے جو کہا ہے اللہ کرے ایسا ہو اور اگر واقعی میں ایسا ہو جاتا ہے تو یہ تاریخ عمر ہو جائے گی بہت شکریہ عبدالعوف ابراہیم آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میگائی کا نیا طفاں برپا ہونے کو ہے تیار ہول سیل اور ریٹیل مارکٹ کے درمیان اتنا گیپ ہے کہ اگر ہول سیل میں فی کلو دال فی کلو چاوال فی کلو تیل کی قیمت کچھ ہے تو ریٹیل میں وہ دو سو تین سو چاو سو فی کلو میگا بکتا ہے جس سے میگائی دگنی ہو جاتی ہے اور نیا ایک ریکارڈ قائم ہو جاتا ہے ہر مہینے میگائی کر ہونا ہے ہر جن میگائی کر ہونا ہے ہر رمضان میں میگائی کر ہونا ہے ہول سیلرز ہیں گورسج ایسوٹیشن کے چیئرمن کہہ رہے ہیں کہ کل پرائیس لس کا اجرہ ہو جائے گا اور کمیشنر کراچی نے یہ اتمران جلائے کہ ہم بڑا کریک ڈاؤن کرنے والے ریٹیلرز کے خلاف رمضان میں میگائی نہیں ہوگی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا جو جتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے وہ اتنا امیلیمنٹ نہیں کر پاتا اگر کریک ڈاؤن کرنا تھا تو بہت پہلے کرتے بہرحال اتنی بڑی مافیا ہے اس کے اوپر ہم کریک ڈاؤن نہیں کر سکتے اللہ رحم کرے مہنگائی کے اس عالم پر آئندہ ناملے دنوں میں جناسی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہونے والا ہے مجھو میری ٹیم کو اجازہ لیجئے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے اللہ حافظ